شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پریزگار بننے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر سوالے نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا پھر اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیز تو نابود کر دیا پھر سب کو برابر کر دیا اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں